تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے اور نمبر دو اسی سے کسی شیئے کے قدر و قیمت اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا کسی شیئے کا اندازہ مقرر کر دینا یہ قدر ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اور قدر مقادیل مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر تو پہلی حدیث کیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عمر بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور بڑی دلتشبی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی مزاج میں بودل مشکت تھا وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے یہ تھے انتہائی ذاہید و عابد تھے انتہائی ذاہید و عابد تھے انہی کے بارے میں آتا ہے پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافق اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ بلائیں آپ کو اطلاع ہوئے آپ نے بلایا یا عبداللہ اولا مخبر انکہ تقوم اللیل وتسوم النہار تسوم الدہر کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو نماز پڑھتے ہو تم ہر روز گزار رکھتے ہو اب کیا کرتے ہیں بلایا رضا جور بولنے کا تو یارا ہی نہیں وہ بھی نہیں سکتا فرمائے لا تفعل سخت سے بہتے ہیں مو عبداللہ ابن عمر عبدالعاص حضی اللہ تعالیٰ ابنما اس کے نعوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اللہ مقادیر الخلائق قبل اگیخوط سماوات والنرد میں خمسین الف سنہ اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں ابھی دو نفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے معین کر دی تھی لکھ دی تھی لکھ دی تھی لکھ دی تھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل یہ ہے قدر ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین ہوئی ہے اب آئیے اس میں کتاب سے مراد چاہے جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھئی آج سورہ حدیب کی آیت مَا صَعَبَ بِمُصِيبَتٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفِذِكُمِ اللَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَا کتاب سے مراد کیا نہیں پڑتی تم پر کوئی مسئیبت کوئی تکلیف نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں زمین میں سحلاب کا آجانا زلدلے کا آجانا کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آجانا عمومی تکلیف کا آجانا تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے اچھے بنے تھے جیگٹا چل رہے تھے تو معاملی سے تکلیف ہوئی انگسٹیگیشن کی حدوانوہ تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا ہے لیکن جو شیعہ بھی آتی ہے چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں یہ تمہیں مشکم ندر آئے گا انہا ذالکہ اللہ یسین یہ اللہ پر بہت آسان ہے بہت آسان ہے اللہ کا علم قابل ہے تو معلوم ایک بات جال لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مران اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم حادث نہیں ہے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ کہ کوئی شیعہ ہوئی تو اس کے علم میں آئی یہ ہمارے ہاں باق غمراہ فرقوں کا خیدہ ہے اسے بدہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدہ ابھی ہے یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شیعہ کا منکشف ہونا معاذ اللہ سبح معاذ اللہ یہ شان خدا بدلی سے بہت بڑی تھا وہ تو عالم ما کانا و ما یقود ہے جو بھی کچھ تھا اور ہرہا ہے آج کار ہبیشہ سے ہے اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علمیں آنے واحد میں ملک آنے واحد یہ آنے واحد کے لذب کو اچھی طرح سمجھ دیں مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا یہ سنگ میرا خیال ہے کہ سٹھ سٹھ اڑھ سٹھ کی بات ہے میں نے پہلا ہفائی سمر کیا تھا لاہور سے کراچی اس وقت فوکر چلتا تھا فوکر فرنشیب چھوٹا جہاں سے چھوٹا جہاں سے چھوٹا جہاں آنا اور کرایہ نموے روپے تھا نائٹ کچھ کا آپ تصور کی تو میں کیونکہ مجھے جو رافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے اب جو روشنیاں نظر آ رہے ہیں کس شہر کی ہیں یہ اکاڑے کی آگئے ہیں یہ ساہیوال کی آگئے ہیں یہ آگئے اور آگئے ہیں اگدم میں نے دیکھا کہ تین شہروں کی روشنیاں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودرہ بہاولپور سباہ سٹھا مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں کراسی جاتا ہوں تو لودرہ پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا وہ مستقبل کی شہر میرے لیے بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودرہ میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی آدھے گھنٹے پہلے لودرہ آیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سمجھ سٹھا آئے گا وہ میرے لیے مستقبل بن گیا لودرہ ماضی بن گیا لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودرہ کو بھی اور بہاولپور کو بھی یہ معاملہ جو ہے اس کو ایک ملین ملین سے ضرب دے لیجے اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کچھ سواری جاتا ہے آنے واحد آنے واحد آنے واحد تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہ پر آیا تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اس میں سب کچھ موجود ہے ہمیشہ سے موجود ہے لکھا وہ موجود ہے اور کوئی غلط نہیں ہو سکا آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے دعا مقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے جو کچھ انسان پر آتا ہے مسئیبت جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ہم ہر وقت ضد میں ہیں کوئی تکلیف آگئی کوئی مسئیبت آگئی کوئی بیماری آگئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی عزیز پہ ہے وہ فوت ہو گیا یہ ہر وقت حوادث ہیں تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے لمبی حدیث ہے وہ لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَا یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو اَنَّمَا اَخْتَعَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُخْتِعَكَ وَأَنَّمَا اَخْتَعَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُسِيبَكَ وَلَوْمِ تَعْلَا غَيْرِ حَاغَا اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی دیکھئے ہوتا کیا ہے کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا یہی ایمان بالقدر کے منحفی جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے تیہ تھا ہونا ہی تھا تمہاری کوئی تنبیر کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا یہ لاؤں اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس لاؤں سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا کاش کہ یہ ہو جاتا کاش میں یہ نہ کرتا کاش کہ ہو جاتا تو یہ نہیں ہے تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز تلنے والی نہیں تھی کوئی تربیر تم کر لیتے کوئی کسی وقت کو ہیلا کر لیتے کوئی تم قدم اٹھا لیتے کچھ بھی کر لیتے وہ تو آنی ہی آنی تھی وَمَا أَنَّمَا أَخْتَعَكَ ہاں جو چیز تم سے چھوٹ گئی رہ گئی نہیں ملی ایک ویکنسی ایڈمیٹرائز ہوئی تھی آپ نے بھی درخواست نہیں تھی آپ کو نہیں ملی آباد واغ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی بس گئے جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی اس میں قطن جو ہے کوئی شکل کوئی تدبیر کوئی سفارش کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا کوئی جو ہے اس میں کارکت نہیں ہو سکتا تھا لَمْ يَقُلْ لِيُسِيبَكَ وَبِتَّعَلَى غَيْرِ ظَالِقَ اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر جائی موت واقع ہو اگر یہ یقین نہیں ہے یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم جس کا تعلق علامہ اصاب الانسان جو انسان کے اوپر واند ہو رہا ہے اس کے زمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے جو ہوا ہے وہ تو ہو نہیں تھا اس میں تو کسی شک وہ شبے کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کا فیسمان البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے مَا يَفْعَلُ الْإِنسَانَ وہ جو انسان کرتا ہے یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت دیرہ ہو جائے آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کے نہیں یا ہر شخص پہلے سے تے ہیں تقدیر کا عقاب مفہوم یہ ہے اور اس مفہوم میں بھی بعض جوایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے تے ہیں یہ کیوں ہے اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا فرشتہ نے لکھ دیا تھا رحم مادر میں لکھ دیا تھا شقیون اور سعیدون یہ مدمقت ہے یا سعادت مند ہے تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا آخری وقت میں آ کر وہ ایسا حادثہ پر اشاگیا کہ وہ اہل جہنم کے سکام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا یا ایک شخص ساری عمر جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا آخر وقت میں آ کر کوئی ایسی توفید ملی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت میں سے عمال شروع کر بھی جانتی ہوگی تو یہ جو ہے علامہ صحابق کا علیدہ بات ہے اور علامہ یفعلو الانسان انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی خدرت کی طریقی ہے اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے اس کا نام ہے جبر و قدر ہمارے اصلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے لیکن ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا اس سے آگے ہم مین میکھ نہیں نکالیں گے وہ محفوظ راستے پر ہوں گے لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی نہیں ہے اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں بات سمجھنے کی کوئیش کرتے ہیں اس میں اب ہمارے ہاتھ دو طبقے ہوگئے جبریہ قدریہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے کوئی اختیار اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے تو فیصلہ کرتا ہے انہیں قدریہ کہتے ہیں تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے آئے یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا بحثوں میں آ کر اولے جائے آج تک حل نہیں ہوا حل ہو سکتا ہی نہیں اب اس کے ذمہ میں میں علامہ اقبال کے ایک شیر آپ کو سناتا ہوں وہ بہت اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے شیر ہونے کے اعتبار سے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا نتیجے کے ایک بار سے جو یہ شیر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کی لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آساد نہیں یہ سمجھ دینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ یہ غلط ہے یہ مبالغہ ہے ظاہر بات ہے کہ شاید جو ہے شاید مبالغے سے بچ نہیں سکتا چاہے وہ اللہ مخبالی ہو کوئی بھی ہو اسی لیے سورہ شعرہ کے اندر جو عام شعرہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی مبالغہ کرتے ہیں وہ کہتے بھی وہ کچھ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور یہ بات تو اللہ مخبال پر بھی چشمہ ہوتی ہے بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے حکام کا بہت سہی نہیں ہے انسان بہت سے اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوئی ہے نوئے انسان چھوٹی سی چڑیا اٹھتی پھرتی ہے انسان نہیں اٹھ سکتا آپ نے ٹھیک ہے مشین اجاد کر دی جہاز اجاد کر دیا آپ بھوڑ رہے ہیں پانچ پانچ سو آدمی سیکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے سیون فور سیون ہو یا سیون فائف سیون ہو یہ کر لیا ٹھیک ہے خود نہیں اٹھ سکتا ہے اب کیا کریں گا یہ تقدیر نوئی ہے سپیشیز ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرح کر دیا ہے اس اندازے ہی میں رہی گا اس سے پہ دیا سکتا ہے پھر ایک تقدیر شخصی ہے اب دیکھئے تقدیر شخصی کیا ہے بعض اوصاف صفات ہمیں ذراستن ملتے ہیں we have no choice پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی آج جو ہزارہ سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز جینز میں چلا رہا ہے جینز کو کم بدل سکتا ہے جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرح سے جو آپ کے شخصیت کا داہر بات ہے کہ فیصلہ کن ترس پرس پر ڈھال دیتے ہیں جینز ہے پابل دیئے نمبر دو یہ ہے کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا اس کے جو اثرات مرتصم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں پختہ ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیجئے ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائیڈ بائی انوائنمنٹل فیکٹرز اس سے مل کر ایک شہ تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ قُلْ قُلْ لُنْ يَعْمَلُوا عَلَى شَاکِلَةِهِ فَرَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَنْهُوَ آَهْدَا سَبِيلَا سُورَةِ بَلْعِسَائِهِ شاکلہ کسے کہتے ہیں شاکلہ شکل دینے والی شیئ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے کوئی خاص پردہ بنانا ہے اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں لوہے کو پکلا گے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرنے اس سے شاکلہ کہتے ہیں یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا اس کے اندر اندر سٹرگل ہوگی اس کے اندر اندر اس کی جد و جہود ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا اس سے باہر نہیں اس بات کو مختلف حدیث میں حضور نے بہت خوبصورت سے بیان دیا ایک حدیث بڑی اہم ہے انسانوں کی مثال بھی معدنیات کسی ہے اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے اب پتہ نہیں اردو میں تجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ طور پر لیکن جانتے ہیں اور وہ کچھی دھات جس سے کساف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے سونے کی اور سے سونا بنے گا چاندی کی اور سے چاندی بنے گی سونا جنگی بن سکتا ہے یہ اتنا چاہیں صاف کر بھی وہ اور تو مستقل ہے خیاروکم فی الجاہلیت ہے خیاروکم فی الاسلام جو تم میں جاہلیت کے دور میں پری اسلامی دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین ہوئے ہیں وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے اسلام نے صاف کر دیا وہ چاندی کی اور تھی اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے وہ نکھر کر چمکتا ہوا یو ہے وہ چاندی بن گئی لیکن یہ کہ اضافہ کیا حضور نے جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین غموں میں اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر حضور پر وحید سے پہلے بھی بہترین خاتور خدیجت القمرہ تھی ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتور خدیجت القمرہ تھی اور دوسری حدیث سنیے آن ابھی دردہ رضی اللہ تعالی اسی ہاتھ میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے اور ہم تو سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات نہیں بڑی غور سے سنوئے اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جکا سے ٹل گیا تو مان لینا اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مانتے چڑ دے سورج ڈھل دے وے کے بجے دیوے بل دے وے کے چڑ دے سورج ڈھل دے وے کے ڈھل دے وے کے